حضاب چودری محمد سرور نے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیسٹی کے شعبہ ٹیلی میڈیسن کی خدمات کسر آہا ان کا کہنا تھا ٹیلی میڈیسن سے رہنمائی کے لیے ملائشیا اور انڈونیشیا سے بھی کال موصول ہو رہی ہے ٹیلی میڈیسن کے شعبے نے کرونا بابا کے دوران گران قدر خدمات سر انجام دی سینٹر ہیلپ لائن کھولے گئے تھے یہ پورے ملک میں کھولے گئے تھے بلکہ سب سے پہلا جو میڈیکل جو ٹیلی میڈیسن سینٹر کھولا تھا وہ یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز میں کھولا گیا تھا تو یہ پورے ملک میں نشتر میں اور دوسرے میڈیکل کالجز میں یونیورسٹیز میں ابھی بھی یہ سروس جو ہے ماشاءاللہ کنٹینیو ہے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہمارے ملک کے لیے ایک بہت آنر اور بیسٹ انسیچویشن ہے پاکستان کا جہاں سے ہمارے دنیا بھر میں جہاں سے جو ڈاکٹرز پڑھ کے گئے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام کمائیا ہے اور میں کیونکہ اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ میں نے ملک سے باہر گزارا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ڈاکٹرز فیزیشن جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں چاہے وہ امریکہ میں ہیں چاہے وہ برطانیہ میں ہیں یورپ میں ہیں تو ان کا ما شاء اللہ بہت بڑا ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا ملک کا نام جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور دیورنگ کورڈ نائنٹین جس طریقے سے ہمارے ڈاکٹرز نے ہماری نرسلز نے ہمارے کنسلٹنس نے جتنی قربانی دی ہے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈھال کے لوگوں کی جانیں بچائیں ہیں اور اب بھی ما شاء اللہ جو چوتھی بیو تھی اس سے بھی بہت احسن طریقے سے ہماری گورمنٹ نے اور ہمارے ڈاکٹرز نے ہمارے انسیچوشنز نے ان سے بہت اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ ڈیل کیا ہے